مرحوم محمد قواجا میاں چھے قبرستانوں میں اپنے والد کی تتفین کے لئے کوششیں کی تاہم ان میں سے کسی بھی قبرستان میں انہیں جگہ نہیں دی گئے اور مجبوراً ایک ہندو شمشان گھاٹ میں یہ تتفین عمل میں آئی ابھی یہ معاملہ قتم نہیں ہوا تھا کہ ایسا ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا ڈھین علیس سالہ سلم الدین نامی شخص کا کل صبح دل کا دورہ پڑھنے سے عثمانیہ اسپتال میں انتقال ہو گیا مرحوم سلم الدین کے رشتداروں نے قریبی قبرستان میں تدفین کے لیے کوشش کی تاہم اس قبرستان کے متولیوں کی جانب سے انکار کر دیا گیا صاحب کے قبرستان میں پورا مکمل انہوں ہی تعاون کرے اور ان کے ہم شکر گزار رہے اور وغبود والے جو خبرستانہ ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں کو جگہ نہیں ہے تو کس کو اقائد خام والے مسلمانوں کو جگہ جائے رہے ہیں اب یہ سلیم صاحب رہے کے انہوں رہے کے انہوں کچھ بھی نہیں کر رہے مسلمانوں کو ایسا کرے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوں میں شکر گزار ہوں سمیر صاحب کا اور نظام الدین بھائی اس بات کی اطلاع جیسے ہی کانگریس کے گریٹر ہیدر آباد مینورٹی چیرمن سمیر ولیاللہ اور تلنگانہ کانگریس کے سپوکس پرسن سید نظام الدین کو ملی انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ذاتی قرچے پر مرہوم سلیم الدین کی اسمان پورا کے سید بھائی بود علی شاہ قبرستان میں تطفیم کرائی سمیر ولیاللہ نے اس افسوسناک واقعے پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے وغبورٹ چیرمن محمد سلیم سے ان قبرستان کے کمیٹیوں اور متولیوں کے قلاب سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جنہوں نے تطفیم کے لیے انکار کیا تھا وہیں سید نظام الدین نے بھی ایسے واقعات پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وغبورٹ کی قامشی کے سبب ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں اگر اب بھی وغبورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی تو وغبورٹ کے قلاب ہم خانونی کارروائی کریں گے آج یہاں بودر شاہ کے درگاہ کے خبرستان میں آج ہم یہاں ایک جن کا انتخال صبح کل صبح میں عثمانی ہسپٹل میں ہوا تھا جن کے کوئی نہیں تھے اور وہ کہیں رام نگر حیدر آباد کے رہنے والے تھے تو اس کی اطلاع میرکو اور ہمارے بھائی نظام الدین صاحب جو ٹی پی سی سی سپوکس پرسن ہے ہم کو اطلاع ملی اور ہم لوگ یہاں پہ ان کے لیے کافی خبرستانوں میں ارنجمنٹ کرنے کی کوشش کئے ان کے خاندان والے ان کے بھی لوگ جو ان کے پچھان والے تھے وہ لوگ بھی کافی خبرستانوں میں کوشش کئے مگر کہیں پہ بھی ان کو خبر دینے سے انکار کرے تو الحمدللہ یہاں پہ ہم بودر شاہ کے درگاہ کے خبرستان پہ آئے تو یہاں کے متولی صاحب امار کو کوپریٹ کرے اور الحمدللہ انہوں نے خبر کا یہاں پہ انتظام کرے تو الحمدللہ ہم لوگ پھر ان کا غسل وغیرہ کر کے ان کی نماز جنازہ ہم لوگ یہاں پہ ادا کر کے ان کی تتفین کرے کل بھی ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ایک مسلمان صاحب جو کہیں گاؤں کے رہنے والے تھے ان کا یہاں حیدر آباد میں انتخال ہوا بلکل نارمل ڈیت تھی ایسا بھی نہیں کہ کوئی کرونا وائرس کی ڈیت تھی وہ کافی ان کا بیٹا تین سے چار خبرستانوں کو پھرتے رہا اور جہاں کے سارے متولیوں سے ریکویسٹ کرے کہ خبر دے تو کوئی متولی دینے کے لئے تیار نہیں ہوا یہاں تک کیا ان کا بیٹا بولتے کہ پاؤں پڑا ان متولیوں کی بولا میرے والد کو خبر دے دو نہ میں نہ میری والدہ کوئی آئیں گے یہاں پہ آگے سے کوئی جگہ نہیں پوچھیں گے تو بھی کوئی ہمارے حیدر آباد کے خبرستانوں والے متولیاں جو ہے سو جگہ نہیں دیئے اس کے بعد ہمارے ہندو بھائیاں جو ہے سو ان کو شمشان گھاٹ میں بولے اعتراض نہیں ہے تو ان کو وہاں پہ جگہ دیئے اس کے بعد ان کی تتفین شمشان گھاٹ میں ہوئی میں سلیم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وغبوٹ چیئرمن ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ دو ٹرم آپ یہ دوسری بار وغبوٹ کے چیئرمن بنیں آپ وغبوٹ کے چیئرمن بن کے آخر کر رہے ہیں کیا اگر آپ سے وغبوٹ نہیں سمل رہا تو آپ وہ کرسی چھوڑ دیجئے ریزائن کرئے آپ کا کام ہے کہ نیند میں سے اٹھئے جاگئے اور امیڈیٹلی یہ کیا حادثیں ہو رہے ہیں جو آپ کے خبرستانوں میں جگہ نہیں مل رہی یہ خبرستان کسی کی ملکیت نہیں ہے آج یہ متولیوں کی ملکیت کیسا ہو گئی خبرستانوں میں جگہ نہیں دے رہے ہیں متولیاں اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں اس کو آپ نیند میں سے جاگئے سلیم صاحب اور امیڈیٹ اس کے اوپر ایکشن لیجئے یہ جو متولیاں انکار کرے ان پہ ایکشن لے کے ان کو امیڈیٹلی سسپنڈ کریے آپ ایکشن لیجئے ورنہ ہمار کو وغبوٹ کے خلاف کاروائی کرنا پڑیں گا کوٹ کو جا کے یہ آپ کی یا کسی متولی کی جاگیر نہیں ہے یہ سارے مسلمانوں کے فائدے کے لیے وقت کی بھی جاگیر ہے اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ امیڈیٹلی ایکشن میں آئیے شکریہ عثمانیہ آسپٹل کے اندر ایک سلیم الدین صدیقی نام کا انتخال ہوا وہ ملاپور کے رہنے والے ہیں تو وہاں پر کل صبح ان کا انتخال ہوا تھا کل شام تک کسی کوئی تلعہ نہیں تھی ان کے بیوی بچے کوئی بھی نہیں ہے تو ان کے جو بھی رشتہ دور کے رشتہ دور کل شام میں آکے عثمانیہ آسپٹل میں دیکھے تو یہ مالا مواقع ان کا انتخال ہوا تو وہ لوگ صبح سے تیاری کر رہے ہیں صبح سے کوشش کر رہے ہیں یہ ہے کہ وہ ملاپور کے رہنے والے ملاپور کے اندر جا کے خبرستان میں پوچھے تو خبرستان میں ہم جگہ نہیں دیں گے آدھار کارٹ لالو ہے اسی عیرے کا اگر ہے تو ہم دیں گے نا تو نہیں دیں گے آج یہ ایسا ماحول ہو گیا کہ جو ہے کوئی بھی خبرستان کے اندر کوئی بھی خبرستان کے اندر اگر وہ عیرے کے ہے تو ہی دیا جارہا ورنہ کسی کو یہ نہیں دیا جارہا یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ آج ان کا انتخال ہوا کل ہمارا ہوتا کل جو ہے نا جو خبرستان میں جگہ نہیں جرے ان کا بھی انتخال ہوتا یہ ہر ایک کو خبر کے اندر جانا ہے تو آج جو ہے انسانیت کہاں گئی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا آج جو ہے صبح سے وہ لوگ پریشان پریشان پھر رہے اس کے بعد وہ لوگ میرے کو اپروچ ہوئے میں ہمارے دوست سمیر بھائی اور سب مل کر جو ہے نا یہاں پر بدلی شاہ کے خبرستان کے اندر لاکھیوں کی تتفین کرے دیکھئے آج وغبوڑ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر غریب غربہ کے لیے کئی پراپرٹیز وقف کیے گئے ہیں آج جتنے خبرستان ہیں ہیدراباد کے اندر وہ تمام خبرستان جو ہے وغبوڑ کے تحتی جو ہے نا یہاں پر ہے تو ایسے حالات کے اندر جہاں پر کوئی بھی خبرستان کے اندر کوئی بھی اگر جا کے بھر رہا کہ جو ہے نا ہمارے گھر میں انتخال ہو گیا اور ہم جو ہے لے آ رہے ہیں وہ تو یہ ایرے کے نہیں ہے آپ کہاں لے آتے لے جاؤ ایسا حالات ہو گیا صبح سے شام تک لے کے ڈیٹ بارڈی لے کے پھرنے کا ہوا کل بھی جو ہے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ایک ہندو بھائی نے آگے بڑھ کر بلا کے جو ہے نا وہ تین خبرستانوں کو پھرے تین متولیوں سے بات کرے بات کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا متولی بولے کہ ہمارے ایرے کے نہیں ہے انہوں گدوال کے ہے اور گدوال میں جا کے ان کو تتفین کرو بلکے بول دیئے بولنے کے بعد وہ لوگ بولے کہ ان کا بیٹا بولا کہ میں پیر پڑتا ہوں میرے باہ کو جگہ دے دو کیونکہ میں گدوال تک لے لے آ سکتا ہوں میرے پاس اتھے پیسے نہیں لے آنے کے لئے بولے تو کوئی آگے بڑھ کے نہیں آئے اسی لئے اس کے بعد میں ایک ہندو جن کا نام سندیپ ہے وہ ہندو بھائی کو سلام کر رہا ہوں وہ ہندو بھائی ہے اور ایک جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی کارپرٹر شنکر بلکے ہے یہ دونوں مل کے بولے کہ اگر آپ کو اتراز نہیں ہے تو ہم ہندو کے شمشان گھاٹ کے اندر شمشان کے اندر ہم آپ کو جگہ دے دے آپ کو اتراز نہیں ہے وہ تو مجبوری کے ساتھ مسلمان عدمی خبرستان کے اندر جگہ دینے سے انکار کرا لیکن ہندو بھائی نے آگے بڑھ کر شمشان کے اندر وہ مسلمان بھائی کو تطفیم کیا کتنی شرم کی بات ہے یہ کتنی افسوس کی بات ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وقبوٹ کے چیئرمن صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ ایک نہیں دو دو بار آپ وقبوٹ کے چیئرمن بنے اس کے باوجود بھی آج دیکھ رہے ہیں آپ آئے دن جو ہے نا یہ پرابلم کوئی کسی کی باڈی اگر کسی کا انتقال ہو جا رہا اگر انہوں گاؤں سے آ رہے یہ کرونا کا ٹائم ہے یہاں پہ پورا سٹی لاکڈاؤن ہے لوگ یہاں سے اتنی دور تک نہیں لیا سکتے ان کی مجبوری ہے لیکن متولی جو بھی ہے اس کو انکار کر رہے ہیں سٹکلی اس کے ان کے پر ایکشن لیا جائے میں سلیم صاحب سے کلیرلی بول رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا وقبوٹ کے یہ پورے جتنے خبرستان پورے وقبوٹ کے آئیتے کے اندر آتے وقبوٹ کے کنٹرل میں آتے اس کے باوجود بھی جو ہے نا وقبوٹ اس کے پر کیوں ایکشن نہیں ہو لے رہا یہ بہت ضروری ہے کہ امیڈیٹلی اس کے پر ایکشن لیا جائے موسیقی